موسیقی موسیقی بہترم ناظرین السلام علیکم راشنٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں اور جس حالت میں ہو خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو آرام میں ہو یا تکلیف میں اللہ سے ڈرتے رہو اور تقوی تمہارا شعار رہے اور ہر برائی کے بعد نیکی کرو وہ اس کو مٹا دے گی اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ آغاز کہنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کم سرخے پر ریاست بھر میں شدید بارش ہونے کے پیشنزر چوکر نہ رہے ریاست بھر کی مختلف علاقے ذریعہ اسٹیٹ گورنمنٹ سیگریٹی شانتک ماری محکمی ریبینیو وزیر پیزی نباز اٹھین ڈی جی پی ڈاکٹر جسندرہ کو اعلیٰ عوضہ داروں کے امراض دلے کے پیشنان پولیس کمیشنر اسٹیٹ بھر سے متاثرہ تردہ حال کا لیا جائے تھا بارش کے پیشنزر چاہتی جنت نے تمام سرکاری و خانگی تالیمی اداروں کو دو سپسنبر کو تاتل کا کیا ہے متحدہ اصلی نظام آباد میں مسلسل بارش کا سلسلہ جاری رہنے سے نظام آباد کامریڈی جلو کے لیے ریڈر لٹکا کیا ہے اعلان نظام سازر پروڈکٹ میں دس ہزار کیوزک تری نظام سازر پروڈکٹ میں پچاس ہزار کیوزک پانک کا انکلو ہوا شامل ہنگامی صورت حال پر افوام سڑک پر آرے بانس پڑا ملے کیم دفتر پر خیام عمل ملائے گے میڈیا جلان سے ریاستی ذریع مشروع پوچگام سنواز اڈی نے کیا ہے شدید پارشی پیشنزر پوری طور پر اقدامات کرنے کے لیے کنٹرول روم میں عملہ دستیاب رہے گا ذریع نظام آباد کلیکٹڈ میں قیام عمل میں لائے گے ذریع ریلیف کنٹرول روم آرمہ مجلسی وفت کی پریس کان پریس روکنے سملی کی رویے پر سخت نالات اب بردے خبروں کی تفصیل کی جانب خانقہ محمدی اجمیری نسرتی پر تین سپٹمبر بعد نماز زہر مجلسی شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی نوکہ انقاط جس میں حضرت میر نسرت علی خادری چشتی سابری صاحب کا جلوہ فروز خطاب اوام ناسکسی دداد میں شرکت کی اپیل شہر نظام آباد کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ بروس منگل تین سپٹمبر کو ایک عظیم و شان مجلس کائن خات عمل میں آیا آ رہا ہے یہ مجلس بانسبت شہادت حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی نسبت پر رکھی جا رہی ہے اور اس مجلس میں مہمان خصوصی عالی جناب حضرت میر نسرت علی صاحب خادری چشتی سابری جام سراسل کی مہمان خصوصی آپ کی آمد رہے گی اور انشاءاللہ یہ مجلس ڈائری فارم جو کہ عمران شہزاد صاحب پیارس لیڈر کے بلکل خریب ہے خانقہ محمدی عجمیری نسرتی مہا پر موجود ہے انشاءاللہ مہا پر یہ مجلس کا احتمام کیا جا رہا ہے جو کہ یہ ظہور کی نماز مہا پر ایک بچ کے تیس منٹ پر عدا کی جائے گی اور انشاءاللہ مستورات کے ساتھ مستورات کا بھی احتمام مہا پر رکھا گیا ہے اور جماعت ایک بچ کے تیس منٹ پر عدا کی جائے گی بعد نماز زہور مجلس کا انعقاد ہوگا اور مجلس کی تکمیل کے بعد انشاءاللہ لنگر عام رہے گا آپ تمام حضرات سے عدبن گزارش کی جاتی ہے کہ وقت کی پابندی کرتے ہوئے اور اپنے اہل و اہیال کے ساتھ وہ بجلس میں حصہ لے اور انشاءاللہ آپ کی عامت سے ہمارے دلوں کو سکون عطا ہوں گا انشاءاللہ نظام بعد میں دو روزہ زیارت آثار مبارک صلی اللہ علیہ وسلم و متبرک شیعہیات کا احتمام صدر ترزیم درود و محفل سید یوسف الدین خادری چشتی الرفائی نے عامت المسلمین سے استفادہ حاصل کرنے کی کی اپیل ہر سال کے درہ اس سال بھی ماہ ربی الاول کی موقع پر عامت المسلمین کیلئے تنظیم درود و محفل نظام عباد کی ذریعت امام دو روزہ زیارت آثار موی مبارک رسول اللہ علیہ وسلم اور چار خلفہ راشدین بمشمول پنچتن پاک پچیسی زیارت موی مبارک تبرکہ شریف کی زیارت کا انعقاہ تمام میں لائے جانا ہے جناب سید یوسف الدین خادری صدر تنظیم درود و محفل نظام عباد نے بتائے کی تیرہ سپٹمبر نو ربی الاول بروزہ جمع باوقت سبح دس بجے تا شام عشاء برائے خواتین اور چودہ سپٹمبر دس ربی الاول بروزہ ہفتہ سبح دس تا بعد نماز عشاء تک برائے مرد حضرات کیلئے زیارت تحصہ موی مبارک اور پندرہ سپٹمبر بروزہ سبح دس بچ کر تیس منٹ سے ایک روزہ عظیم شان جلسہ عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائے خواتین مناقض ہوگا برمقام مکان نزد ابراہیم کرانہ اربن ہیل سنٹر مالا پلے نظام عباد پر نظم رہے گا انہوں نے آمد المسلمین سے زیارت آثار موی مبارک کی سعادت باوضو کسرت کے ساتھ درود و شریف پڑھتے ہوئے کسی تعداد میں شرکت اور ثواب دارہ ان حاصل کرنے کی اپیل کی ہیں کہ ماہیں ربی رگول شریف کی آمد آمد ہے کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ ہمارے درمیان یہ پور نور مہنہ مقدس حاضر رہے گا جس میں آستانہ بیتن و شریف محفیل زیارت آثار مبارک کی تیاریوں کا آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ دو روزہ زیارت آثار مبارک کی تیاریہ انخریب مکمل ہے اور دوسرا سالانہ جلسہ جشن ملاد و نبی برائے خواتیم دوسرا سالانہ جلسہ منقید ہوگا آئیے آپ کو تاریخیں بتاتے ہیں نور ربی الاول شریف برو جمعہ تیرہ سپٹمبر دو ہزار چوبیس انشاءاللہ صبح دس بجے سے لے شام میں اشان تک خواتین کے لئے زیارت وں کا احتمام کیا جائے گا اور چودہ سپٹمبر دو ہزار چوبیس بروز ہفتہ دس ربی الاول شریف کو مرد حضرات کے لئے زیارتوں کا احتمام صبح دس بجے سے لکھے رات دیر گئے تک انشاءاللہ یہ جاری رہے گا اور یہ زیارت چاند کی تاریخ کے لحاظ سے منخط کی جائے گی آپ تمامی حضرات سے فرقلوز گزارش کی جاتی ہے کہ آپ کے گھر دعوت نامہ پہنچے گا اور اگباروں کے ذریعے بھی یہ میسیج سبت تک پہنچایا جا رہا ہے اور یوٹیوب چینلز اور دیگر چینلز ریاستی ستیپ کمیشنر محکمے آلہ تعلیم کی ہدایت پر ڈی آئی ای او کا مالا پلی گلس جنئر کالج عمارت کا معینہ ریپورٹ پیش خواجہ سفدر علی موظف سپر انٹیننٹ آر اینڈ بی محکمے نے مالا پلی سرکاری اردو میڈیم گلس جنئر کالج کے خیام کا بیڑا اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں ان کی کوشش کامیابی کے خریب پہنچے ہوئی دکھائی دے رہی ہیں خواجہ سفدر علی نے آج ایک وفت کے ہمراہ زلی انٹرمیڈیٹ بورٹ اہددار نظام آباز سے ملاقات کرنے پر انہوں نے بتائے کہ کمیشنر محکمے آلہ تعلیم کی جانب سے حالی میں انہیں مالا پلی میں تعمیر کردہ امارت کا معاینا کرتے ہوئے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی جانے پر انہوں نے اس امارت کا تفصیلی معاینا کرتے لئے موضوع ہے لیکن چودہ سالہ عرصے تک دیکھ بھال نہ کی جانے کی وجہ سے یہ امارت خستہ حال میں پہنچ چکی ہے جس پر خواجہ صفدار علی نے کہا کہ اہل خیر حضرات کے تاؤن سے اس امارت کی تضائع نوک کی جائے گی علاوہ خواجہ صفدار علی نے سرکاری اردو میڈیم گرس جنیر کالج کوڈ گلی پرنسپل سے ملاقات کرتے ہوئے اس سلسلے میں تبادل خیال کرنے پر انہوں نے بھی کہا کہ مالا پلی مارت کا وہ معاینہ کر چکے ہیں وہاں پر نئے سرکاری اردو میڈیم گرس کالج کی منظوری سے اردو میڈیم طالبات کو سہولت حاصل ہوگی اور مالا پلی کے طرف اکناف اور دور دراست علاقوں سے تعلق اکنے والے مسلم طالبات کو تعلیم حاصل کرنے کے لئے سہولت حاصل ہوگی خواجہ صفدار علی نے سرکاری اردو میڈیم گرس جنیر کالج مالا پلی کے قیام کے سلسلے میں مشیر بردائی خلطی بہبو تلگنا محمد علی شبی سے کئی مرتبہ نمائندگی کرتے ہوئے توجہ مضبول کرانے پر انہوں نے کمیشنر محکم اعلی تعلیم سے باتشت کرتے ہوئے مسکرہ کالج کے قیام کے سلسلے میں اقدامات کرنے کی ہدایت دی خواجہ صفدار علی نے اس احخان کا اظہار کیا کہ آئندہ تعلیمی سال سے خبر نساء بعد مالا پلی میں سرکاری اردو میڈیم گلز جونئر کالج کا قیام عمل میں آئے گا جو غریب مسلم طالبات کے لیے سہولت بخش ثابت ہوگا اس موقع پر محمد اختر احمد سابق نوڈہ ڈائریکٹر محمد ریاض احمد اور یونوز بیک موجود تھے چند دن خبر محمد علی شبیر صاحب جو اختلیت بائبوت کے موشیر خاص ہے ان کے پاس ایک نمائن دی کیے تھے مالا پلی جونئر کالج اور اردو میزن کو لیے اس سلسلے میں پرا پرا سر رہے ہیں آج جونئر کالج گڑی کے سکول گڑی کے کالج کو آئے تھے ہم یہاں مانگھتہ کی انفارمیشن بیادر کر کے مزید یہ کارے کو آگے بڑھانے کے لیے رائیڈ لینس لینے کے لیے تو پرنسپال صاحب سے بات بھی انہوں نے یہ کہا چار سکشن میں تقریبا مسلم اردو کے بچے تعلیم حاصل کر رہے لہذا مجھ سے جو بھی کوپریشن ہوں گا مالا پلی گل جونئر کالج کے افتتتہ کے لیے میں کوپریشن دوں گا اور کچھ کرسپانڈنگ کی بھی نوع بتائی کو میں جہاں تک ہو سکے کرسپانڈنگ کروں گا اور مجید آگ خلا روڈ کے جونئر کالج جونئر کالج کے لیے بہت ہی موضوع ہے لہذا جتا جلد کوشش کی گئے یا غریب بچے وں مجلس امور ونچاش کانسلر محمد زہیر علی کی نکرانی میں مجلس اتحاد المسلمین آرمور یونیٹ کی جانب سے مجلس دفتر پرکیٹ پر ایک پریس کانفرس مناخت کی گئی صدر مجلس محمد زہیر علی نے اخباری نمائندوں کو بتائے جناب روپن اسمبلی آرمور راکی شڑی صاحب نے دو دن خبل آرمور منسپل کا دورہ کی منسپل کمشنر راج سے مقاطب ہو کر مختلف کاموں کا جائز علیہ کیونکہ گنیش تہوار کے موقع پر دوسری ریاستوں سے آ کر آرمور منسپل کی علاقے پرکیٹ میں شیٹ ڈال کر گنیش مرتیہ تیار کرتے ہیں منسپل کی جانب سے ٹیک سے وصل کرنے کے لئے انہیں نوٹیز دی گئی اس سلسل میں گنیش تیار کرنے والے کچھ لوگ رکھنے سمبلی سے شکایت کی اور رقم وصل کرنے کی بات گئی جیس پر رکھنے سمبلی نے آرمور منسپل کمشنر سے معلومات حاصل کی لیکن رکھنے سمبلی را کے شدی کا نظریہ کچھ الگ تھا منسپل کمشنر پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ہندو کے دشمن نے کو مار رہے اور ہندو کو ختم کر رہے اور تیلہ بندی یا فوٹ پات پر تجارت کرنے والے لوگ مسلمان ہیں جہاں بھی دیکھو صرف مسلمان ہی نظر آرہے زہیر علی نے کہا کہ آپ کو اس طرح کے الفاظ زیب نہیں دیتے مسلمان ہندوستانی شہری ہے اور کاروبار کر رہے کوئی چوری نہیں کر رہے اور آپ کی ناکامی کو چھپانے کے لئے ہر بار ہندو مسلم کی سیاست کریں رکن اسمبلی منتقاب ہو نو ماہ کا عرصہ گزر گیا آپ آرمور کی ترخی کے لئے کیا فنڈس مختص کے تلنگنا ریاست میں بی جی پی پارٹی کے آنٹ پارلیمنٹ پیمبر اور عراقین اسمبلی بھی موجود ہیں لیکن مرکز حکومت تلنگنا ریاست کے لئے کچھ بھی رقم مختص نہیں جسے آپ کی ناکامی ثابت ہوئی اگر آپ کو آرمور کے افوام سے محبت ہے تو مرکز میں آپ کی بی جی پی حکومت خائم ہے آرمور کی ترخی کے لئے فنڈس لے کر آئیں مگر افسوس کہ آپ صرف ہندو مسلم کی پرامن ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر لیکن آرمور گنگا جمنا تہذیب کا گہوارہ ہے یہاں پر ایک دوسرے کے تہوار میں شرکت کرتے ہیں مجلز اتحاضر مسلمین رکن اسمبلی کی الفاظ کی سخت مذہمت کرتی اور رکن اسمبلی کی بیانات سے آرمور کا ماحول خراب ہوگا انہوں نے ازیل کریکٹر سے اظہار کیا یہاں آرمور ایک گنگا جنہ تہذیب کا گہوارہ ہے یہاں پر ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب مل کر رہتے ہیں مسلمان کے تہوار میں ہمارا ہندو بھائی آتا ہندو بھائی وں کے تہوار میں ہم سب مل کر جاتے ہیں لیکن آپ معمول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ ایک امیلے ہیں آپ اس طریقے کے الفاظ کا استعمال کرنا بہت غلط ہے آرمور کے لئے نقصان دائیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کو ذرا بھی آرمور کی عوام سے محبت ہے تو آپ جائیے اور آرمور کے لئے فرنڈ لے کر آئیے آرمور کو ڈیولپ کیجئے آپ نو مہینے کی ناکامی چھپانے کے لئے بار بار ہندو مسلم کی بات کرتے ہیں دل میں جو آیا وہ بولتے جا رہے ہیں آپ آپ کو کوئی سوال کرتا ہے تو آپ غصہ ہو جاتے ہیں ہم شادی مبارک چیک لیت ہو رہے ہیں تقسیم کیجئے آپ بول رہے نہیں تم سیاست کر رہے بول رہے اب سی ایم ریلیو فرنڈ سا کے چیک سا کر رکے ہوئے ہیں دیڑ سا سے نہیں آئے تھے آئے رکے نمبر پہلے درجے کے شہری ہیں اور ہم برابر حکومت اگر کچھ غلط کرتی ہے اگر جو بھی ایم ملے رہیں گے غلط کرتے ہیں کیونکہ ریاست بھر میں مسلسل ہونے والی مسلح دھار بارش کے پس منظر تمام کو چوکنا رہنے کی ڈیپٹی چیف نیسٹر بھٹی بارش کے پیشنز ہے ڈیپٹی چیف نیسٹر بھٹی وکر مارکم مہکم ریوینیو وزیر پیس نیو آس دیو اسٹیٹ گورنمنٹ چیف سیکرٹی شانتی کمار نے ڈی جی پی ڈاکٹر جتندر وہ دیگر آلہ ہوتی داروں کے امرا ویڈیو کانفرس کے تحت مختلف فضلہ کے کلیکٹران پولس کمیشنر اسپیس کے ساتھ سیلاب سے متاثرہ صورتحال کا جائز آلہ وہ ہر ایک ظلے میں موجود صورتحال کے تعلوں سے دریافت کرتے ویڈیو کیج آنے والے حفاظتی اخدامات کے تعلوں سے آگاہی حاصل کی وہ مزید دو دن تک مسئلہ ریسکیو کو تیار رکھے وہ تمام اہددران فلیٹ سطح پر رہتے ہوئے وقتا فوقتا صورتحال پر نظر رکھتے ہوئے مسئلہ دار بارش مکمل طور پر ختم ہونے تک چوکسی اختیار کرنے کی تاقیت اس ویڈیو کانفرس میں زلہ کلیکٹر راجی گاندی ہنمنٹو ایڈیشنل کریکٹر رنکیت کرن کمار منسپل کمیشنر مکران وہ دیگر نے شرکت کی تلنگنہ آٹی سی بس بارش کے پانی میں پھز گئی خواتین اور ماسیم بچوں سمیت مسافرین رات بھر بس میں رہنے پر مجبور تلنگنہ میں جاری زبردست بارش کے دوران ایک بس میں سوار مسافرین کو سخت پریشان کا سامنا کرنا پڑا پورا معاملہ یہ کہ زلے ورنگل نکونڈا منڈل کے ونگٹا پورم کی مضافات میں کارٹی سی بس بارش کے پانی میں پھز گئی بس میں خریب چالیس مسافرین سوار تھے جس میں خواتین کی تدات زیادہ بتائے گئے سورت تحال کے پیشان سر وہ تمام رات بھر بس میں ہی پھنس رہی انہوں نے اپنے رشتے داروں کو فون پر اس بات کی تلا دی اور انہوں نے زرکریکٹر کو اس بات سے واقف کروایا جس کے بعد ٹریکٹر کی مدد سے ان تمام کو خریب میں واقع سکول منتخل کیا گیا کہا جا رہا کہ بارش کے پانی میں کمی کے بعد ان تمام کو ان کے آبائی مقامات کو روانہ کیا پیر کے دن تلنگنہ کے تمام تعلیمی داروں کو تاطل وزیر تلنگنہ میں جاری زبردست بارش کے دوران ریاستی حکومت نے اہم فیصلہ کیا ہے بارش کے دن ریاست کے تمام سرکاری اور خان کی تعلیم داروں کا اعلان کیا گیا ہے ریاست وزیر پی سنیو واس نے اعلان کیا کہ ریاست میں بھارے بارش اور سیلاف جیسی صورتحال کے پیشن زرب پیری کے دن ریاست کے تمام تعلیمی داروں کو تاطل رہے گی خبل حدر حدر بات کے تعلیمی داروں کو پیری کے دن تاطل کا چوبیس ریلوے کو آمد درف کو روک دیا گیا ہے جس میں مشلی پٹنم گوتمی سنگھ مدر گنگا کابیری چار منار یشو سمیت کئی ریلوے کو محبوب آبار دور نکل ورنگل پندیلا پلی سمیت مزید کچھ اسٹیشن پر ٹرین کو روک دیا گیا اور زیادہ تر ٹرین پانچ چھ گھنٹ تاخر ہونے سے ریل میں مسافرین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہننی برگال پرزل ایروج ریل ویش چیس اللہ آج رہی سمار نالی ویلا کانی کلگ بوجھ نال ٹپیل اندلوئی سے درپلی کی طرف جانے والا راستہ پارٹی تانڈا پل کے پاس محسلہ دھار بارش ہونے کی وجہ سے راستے کو مکمل طور پر کیا گیا بند اندلوئی منڈل محسلہ دھار بارش ہونے کے بائیس بارش کا پانی سڑکوں پر بہنے کی وجہ سے اندلوئی سے درپلی کی طرف جانے والا راستہ پارٹی ٹھانڈا پل کے پاس راستے کو مکمل طور پر بن کیا گیا ہے اس موقع پر ایسائی منوچ کمان نے کہا کہ گزیستہ شب سے ہونے والی مسلہ دھار بارش کے وجہ سے بارش کے سیلاب کا پانی سڑکوں پر بہرہ اسی لئے اس راستے سے کبھی بس کار مٹرسیکل مالکین کو اس راستے سے گزرنے کی جازت نہیں ہے لہذا وام کے علاوہ مٹرسیکل مالکین مہکم پلس کی جانب سے دیگئی ہدایت پر عمل آوری کرنے کے خواہش کی نظام عباد رورال حلقے کے حدود میں واقع تمام مندلوں میں ہونے والی مسلہ دھار بارش کے وجہ سے ندی نالے و کنال کے ستیاب میں ہوا زبردست اضافہ نظام عباد رورال حلقے میں ہونے والی مسلہ دھار بارش کے وجہ سے ڈیچ پلی اندلوی سری درپلی جکران پلی مقبال کی ندی نالے و کنال کی ستیاب میں اضافہ ہوا ہے وہ درپلی مندل کے واری دیہات کے پاس عرضی طور پر تعمیر کیا گیا پل سیلاب کے پانی میں بہے گیا اور اس کے علاوہ سری کنڈا مندل کے گڑکل کے پاس اور رالہ واغو پر تعمیر کیا گیا پل پانی میں بہے جانے کے باعث عوام کو آمد رفن میں کافی مشکلات پیش آ رہے ہیں زلی جگتیال بیارہ صدر کلوکنٹلا ویدیہ ساگر راؤ نے گزیشتہ شب سے ہونے والی مسلہ دھار بارش کے پیش انظر عوام کو سخت چوکر سے اختیار کرنے کی تاکیت زلی جگتیال بیارہ صدر کلوکنٹلا ویدیہ ساگر راؤ نے کہا کہ خلیج بنگال میں توفان کے وجہ سے پورے تلگنہ میں مسلہ دھار بارش ہو رہی ہیں تو دوسری جانب محکم موسمیات کے جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ آئندہ دو دنوں تک شدید بارش کا امکان ہونے کے پیش زر عوام کو سخت چوکسی اختیار کرنے کی تاکیت کی اور اگر کوئی پریشانی ہو تو اطلاع دیے جانے کی صورت میں عہد دران رد حمل ظاہر کرتے ہوئے حفاظت اقدمات کرنے کے خواہش گزشتہ دو دن سے مسلح ہونے والی مسلح دھار بارش ہونے کے سبب بوسیدہ مکانات کا گرام پنچائت عملہ جائزہ لیتے ہوئے کسی بھی خسمت کا حادثہ یعنی جانی مالی نستان سے بچاو کے مقام عوام کے لئے اسکول میں کمر جماعت دستیاب میں لانے کا پالدہ سوسائیٹی چیئرمن سنی واسن اظہار کے آنے دو دنوں تک مہکم موسم یاد کی جانی سے کی گئی شدید بارش کے پیش خیاسی کے پیش نظر عوام کو اگر کوئی ضروری کام ہوتا ہی باہر نکل لے ورنہ گھر میں رہنے کے لئے عوام کو تاکیت کی گئے اور اسی طرح سے خدیم و بوسیدہ مکانات میں کسی بھی خسم کا خطرہ لاحق ہونے کے تالوں سے پنچائت عملے کے علم میں لانے کے فوری بار حفاظت اخدمات کرنے کا اظہار کیا مہکم موسمیات کی جانب ریڈ الیٹ کا اعلان کرنے کے پیش نظر کلیکٹیڈ میں کنٹرول روم کا قیام عمل میں لانے کا ظلے کلیکٹیڈ راجی گاندی حرمن نے کیا اظہار آنے والے 48 گھنٹے میں ظلے میں بھاری بارش کے امکانات اور ریڈ الیٹ جاری کرنے کے پیش شہر کے کلیکٹیڈ میں کنٹرول روم کا قیام عمل میں لانے کا ظلے کلیکٹیڈ نظام آباد راجی گاندی حرمن نے اظہار کیا بھاری بارش کے باعث ظلے میں جہاں کہیں پر بھی عوام کو مشکلات پیش آنے پر کنٹرول روم فون نمبر 08462 22 183 کو اطلاع دینے کی تاقید کی وہ کلیکٹیڈ میں خائم کردہ کنٹرول روم 24 گھنٹے خدمات انجام دے گا شدید بارش کے مقام امیل پچھ رام سنیوہ سردی نے خطاب کرتے بھی کہا کہ محکم موسمیات کی جانب سے آنے والے چار دنوں میں ظلے کامرڈی کے علاوہ مختلف علاقوں میں ریڈ الٹ کا اعلان کرنے کے باعث عوام صرف ہنگام صورت میں گھروں سے باہر نکلے غیر ساگر پروجیکٹ کے بالائی علاقے سے آنے والے پانی کے انفلو کی وجہ سے انخریب نظام ساگر پروجیکٹ کی ستیاب میں بھی اضاف ہونے کے تالوں سے امید ظاہر کی مورتار مندل کے وڈیات دہات میں میڈیکل ٹیم نے مقام عوام کو موسم عمراض کی تالوں سے شوربیداری عمل میں لائی مورتار مندل کے وڈیات دہات میں چوٹ پلی پیہسی میڈیکل آفیسر اور ڈاکٹر سوپریہ نے موسم بارش میں پھیلنے والے امراض ڈینگو ملیریا کے تالوں سے مقام عوام کو شوربیداری عمل میں لاتے ہوئے اس امراض سے نجات لیے لیے جانے والے حتیات تدابر کے تالوں سے وضاحت کے اس موقع پر انہوں نے مقاطب کرتے ہوئے کہا کہ موسم بارش میں جمع پانے کے زکرے کی فوری طور پر نکاسی عمل میں لائی جائے کیونکہ موقع پر ان کے ساتھ کانگریس پارٹی صدار مہتیالہ راملو میڈیکل عمل اور دیگر موجود تھا گزیشتہ دو دن سے ہونے والے مسلہ دھار بارش کے سباب ڈھو نکل میں روک دی گئے کئی سپر فاس ٹرین وں میں سفر کرنے والے مسافرین کی حال ازار کا مشاہدہ کرنے والے مقامی عوام نے مسافرین کے لئے ٹیفن وطام کا احتمام کرتے ہوئے انسانی ہمدردی کی بہترین مثال قائم کی زلے محبوب آباد میں ہونے شدید بارش کے وجہ سے ٹرین کے پٹے پانی میں بہک ہے جس سے رون نکل ریل وے جن کشن و جیوار سے سیکن رباد جانے والی کئی سپر فاس ٹرین کو روک دینے کے بائیس ٹرین میں سفر کرنے والے مسافرین کی بھوک سے بلکتی ہوئے حالات دیکھنے کی فوری بار دورنکل شہر کے بادش شہر کرتے ہوئے صبح کے اولین ساتھ میں ٹیفن و دوپہر کے اوقات کار کو دیکھتے ہوئے شہر میں موجود تمام مخامی عوام نے تقریبا چار ہزار مسافرین کو ٹیفن و تام کا احتمام عمل میں لاتے ہوئے انسانی حمدادی کی بہترین مثال خائم کی وہ تکلیف میں رہنے والوں کی مدد کرنے کے شہری سب سے آگے رہنے کا انہوں نے اظہاری کیا گیا اعلان نظام آباد کامریڈی زلو کے لیے ریڈ ایلٹ کا اعلان کرنے کے پیشن زر دو زلوں کے اہدداروں کی تاتل منصو کی گئی زلے کے دونوں کلیکٹیڈ کے ساتھ ریوینیو ڈیویز نل منزی پانٹی میں کنٹرول روم کا قیام عمل ملائے گئے متحدہ زلے کی نظام ساگر پروڈیکٹ میں بالا علاقہ سے دس ہزار کیوز سیلاب کا پانی آنے کے وجہ سے سری رام ساگر پروڈیکٹ میں سینتیس ہزار اکس سو فین سٹھ کیوز پانی کا انفلو شامل ہوا ہے اس موقع پر ذمہ دار عہدد دران نے گودہ وری ایریا میں مقرم عوام کو چوکن رہنے کی تاکیت کی ومشلی کے شکار کو نہ جانے کی پروڈیکٹ کا مکمل ستیاب اسٹی اشاریہ پانچ ٹی ایم سی ہے لیکن فیلحال بانسٹ اشاریہ چھستو تی ایتر ٹی ایم سی زخائر آپ محفوظ ہیں مسلح دھار پارش کے پیش فوری کنٹرول روم کے ذریعے شکایت وصول کرنے کا عمل وہ اس سے مطالقہ عوضیداروں کو فوری طور پر معلومات فرام کرتے چوکر نہ رہنے کے طرح کار کا جائز لیو اور اب تک کتنی شکایت محصول ہوئی ہے وہ اس تعلقہ کے علمے میں لائے جانے دیگر دفصلات کو کنٹرول روم میں آپ پریٹر کے طور پر خدمات انجام دینے والے محکم اطلاعات و شہری تعلقات کے ٹاپ احمد پاشا سے آگاری حاصل کی وہ کنٹرول روم کو اطلاع ملنے کے فوری بعد اس سے مطالقہ علاقے کے عوضیداروں کو چوکر نہ کرے کنٹرول روم کی خدمات عوام کے لیے چوبیس گھنٹے دستیاب میں رہنے کی طاقیت کی کلیکٹر نے کہا کہ محکم موسم یاد کے جانب سے دو دن بھاری بارش سے زائد بارش ہونے کے تعلقہ سے جاری کردار ریڈ الٹ کے باعث پوری طرح چوکسی کے ساتھ فرائز انجام دینے کی تاقیت زلے کامریڈی مندل کے ٹیکری بائی پاس روڈ نیشنل ہائی وے کے پاس تامیر کیا جانے والا بریج آج ہونے والی مسئلہ دھار بارش کے وجہ سے منہتیم ہونے کے باعث دونوں طرف سے ٹرافک جام ہو گئی گزیشتہ شب سے ہونے والی بھاری بارش کے سبب پول کی نیچے پانی بہنے کے وجہ سے سرویس روڈ پر تامیر کیا گیا پول پانی میں بہن گیا اس تعلق سے حاصل کردہ تلاق فوری بعد ریوینیو حکام پولیس ملازمین پول تامیر کرنے والے کمپنی کے منتظمین کے امرہ آرزی طور پر پول کی تامیر کام کو شروع کیا ہے ریڈی منڈل کے واری پردی پیٹ دیہات کے درمیان واقع کنال کی ستیاب میں اضافہ ہونے کے باعث دہی عوام کو اہم درف میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اختتام سے خبر نظر ڈالتے ہیں آنچ کے انسرخی اوپر ریاست بھر میں شدید بارش ہونے کے پیشنز چوکر نہ رہے یاد ادھر کی مختلف علاقے ذریعہ اسٹیٹ گورنمنٹ سگریٹی شانت ماری محکم ریوینی وزیر بیزی نباز اٹی دی جی پی باکٹر جسندرہ کو آلہ عددار و کیمرہ سلیقے کلی سلیقے کلی کلی سلیقی 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 تمام سرکاری و خان کی تعلیم اداروں کو دو سپتمبر کو تاتل کا کیا اعلان متحدہ سلیقی نظام بارش کا سلسلہ جاری رہنے سے نظام بارش سامر ریڈی جلو کے لئے ریڈر لٹکا کیا اعلان نظام سازر پروڈک میں دس ہزار کیوز تری ازام سازر پروڈک میں پچاس ہزار کیوز ایک پانک کا انفلو ہوا شامل ہنگامی صورت حال پر افوام سرک پر آر بانس بڑا امیلے کیم دفتر پر خیام عمل ملائے گے میڈیا اجلا سے ریاستی ذری مشرف وچگام سنیو سڑی نے کیا جا شدید پالش پیش طور پر اخدمات کرنے کے لئے کنٹرول روم میں عملہ دست خیام رہے گا ذری مزان عباد کنٹرول روم کا ذری راجی گردی انفر نے جائز لیتی وی عملے کو دی ہدا آرمہ مجلسی وفت کی پریس کون پریس یونک نیس ملی کی روی پر سخت ناراض آج کے لئے فیلال اتنا ہی انشاءاللہ مزید عبر کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ